اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام کیسے ہیں آپ سب میں آج آئی ہوں سوپر مدینہ ریسٹرون تو پھر چلیں یہ چھوٹا سا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چلتے ہیں اندر کی طرف اور دیکھتے ہیں یہاں پر سٹنگ ایریا کس طرح سے بنا ہوا ہے یہاں کا سٹنگ ایریا کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے اور ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں بیسکلی تخت ٹائپ ہے اس پر گراس بچھی ہوئی ہے اور بچے یہاں بھاگ کے گئے ہیں پلینگ ایریا کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں ایک چھوٹا سا پلینگ ایریا بنا ہوا ہے جہاں کچھ دو چار جھولے لگے ہوئے ہیں تو بچے یہاں آگئے سوپر مدینہ ریسٹرون ہے ہیدر آباد میں میں زیارت سے واپس آ رہی تھی گھر تو راستے میں یہ ریسٹرون پڑ گیا تو ہم نے سوچا یہاں رکھ کر کھانا کھایا جائے اور یہاں یہ جھولا ٹوٹ گیا تھا تو خیر میرے بڑے بیٹے نے یہ جھولا اسے جوڑا اور اب حسن اس پر بیٹھ گیا ہے خیر جھولوں کا تو مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہے لیکن یہ چھوٹے بچوں کے جھولے ہیں اسی وجہ سے میں اس پر نہیں بیٹھوں گی اور حسن فلحال یہاں بیٹھ گیا ہے اور مزے سے انجوئی کر رہا ہے اور میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ سے چڑ گیا ہے دوسرے جھولے پر میرا بڑا بیٹا زیادہ بڑا نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے 13 ائرز کا ہے لیکن اس کی ماشاءاللہ ہائٹ زیادہ ہے تو اسی وجہ سے اس کی ایج زیادہ لگتی ہے اور یہاں کھانا آ گیا ہے یہ آئی ہے سبزی سبزی ان لوگوں نے تیسٹنگ کے لئے ہمیں بھیجی دی اور یہ آیا ہے روش گرمہ گرم روش گرمہ گرم سبزی اور دیکھتے ہیں کیا ہے اور یہ ہے یہاں کی نان روش تو کھوئی بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور سردیوں میں تو یہ بہت ہی فائدہ مند کھانا ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور سب نے ماشاءاللہ سے کھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ سب بہت زیادہ بھوکے ہو رہے ہیں دراصل آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ ویلاغ میں بنا رہی ہوں راستے میں میں زیارت سے کراچی جا رہی ہوں تو زہر سی بات ہے آپ لوگوں نے اگر میرے زیارت کے ویلاغز نہیں دیکھی ابھی تک تو زیارت اور کوئیٹا کے ویلاغز آپ لوگ میرے چینل پر لازمی دیکھ لیں اور یہ ہے گرمہ گرم چکن کڑاہی کڑاہی کی خوشبو تو بہت ہی عالی آ رہی ہے اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں اور یہ کڑاہی کوئی مطلب بہت ہی عالی قسم کی کڑاہی ہے یہ ماشاءاللہ اور یہ روش یہ بھی کوئی بہت ہی سپیشل روش ہے مطلب بہت ہی زیادہ مزے کا بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے ٹیسٹی ہے یہ بھی اور کڑاہی بھی میں نے بہت سنا تھا اس ریسٹوران کے بارے میں تو سوچا کہ چلیں بس پر رات چلتے ہیں اور اس کا کھانا ٹرائے کرتے ہیں تو کھانا تو واقعی اس کا بہت اچھا ہے اور یہاں الحمدللہ ہم لوگ کھا چکے ہیں ماشاءاللہ سے کھانا اور کیونکہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے اب بچے زید کر رہے ہیں کہ یہاں کی کلفی بھی لازمی کھائیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی بہت ہی اسپیشل قسم کی کلفی ملتی ہے تو اب وہ زید کر رہے ہیں کہ کلفی بھی لازمی کھانی ہے تو میں نے ان لوگوں کے لئے کلفی منگوالی ہے اور یہاں آگئی ہے کلفی اور یہ دیکھیں کتنی لمبی اور بڑی سی کلفی ہے اور حسن اسے کھول رہا ہے اور یہ دیکھیں خیر میں نے کلفی نہیں کھائی کیونکہ میرا ویسی گلہ اتنا خراب رہتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے لئے چائے منگواتی ہوں اور یہاں آگئی میرے لئے گرمہ گرم چائے تو کھانا الحمدللہ ہم کھا چکے تھے بچوں نے ماشاءاللہ سے کلفی بھی کھا لی تھی اور انہوں نے جناب منگائی تھی ایک اور کلفی اپنے لئے کیونکہ ان کو یہاں کی کلفی بہت ہی مزے کی لگی تھی تو بس یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا اگر ویلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرنج این فیملی میں شیئے کیجئے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی اللہ حافظ موسیقی